موسیقی ہیلو گائز سٹاک مارکٹ نیوز محسو بکا سواگت ہے آج 10 آف مارچ بات کریں گے یہس بینک کے بارے میں یہس بینک سے جڑی دو مہتبول خبرے مارکٹ میں ابلیبل ہیں جہاں پر آپ کو جاننے کے لئے ملے گا کہ یہس بینک کے جو کریڈٹ کارڈ ہولڈرز ہیں ان کے لئے یہاں پر ایک راہت ہے چونکہ یہس بینک نے ری سٹور کری ہیں حال فلال میں اپنی اپنی ای 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 س کی سرویسز اب چونکہ ان کے ذریعے یہس بینک کے جو کریڈٹ کارڈ ہولڈرز ہیں وہ کلیر کر سکیں گے اپنے دیوز دوسری طرف جو ان کے لونز ہیں ان کو بھی دیکھے گا وہ کلیر کر رکھ پائیں گے اپنے ادھر بینک اکاؤنٹ سے اب چونکہ اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ ایکسیس ٹرسٹی سرویسز جو ہے وہ بومبے ہائی کورٹ پہنچ چکا ہے کیونکہ یز بینک کے ایڈیشنل ٹیر فرسٹ بونڈ جو ہیں وہ رائٹ ڈاؤن کیے جا سکتے ہیں آر بی آئی کے دوارہ اب جب سے یہ خبر مارکٹ میں ہے تب سے جو بونڈ انویسٹرز ہیں یز بینک کے جن میں ایسٹ مینجرز فائننس کمپنیز پینشن فنڈز اور ریٹیل انویسٹرز بھی موجود ہیں اور تقریباً یہ پوری طریقے سے اگر رائٹ ڈاؤن کر دیا جائیں گے تو تقریباً آپ کو جاننے کے لئے ملے گا کہ یہ ایڈیشنل ٹیر فرسٹ بونڈ جو ہیں وہ تقریباً آٹھ ہزار کروڑ کے ہیں جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک کافی بڑا نقصان ہے ان انویسٹرز کے لئے جنہوں نے بونڈز میں انویسٹ کیا ہے یز بینک کے تو یہاں پر آپ کو جاننے کے لئے ملے گا کہ اپنے آپ میں یہ گلوبلی کافی ان انویسٹرز کے ساتھ اگر ایسا کیا جاتا ہے تو تو اسی کے چلتے ایکسس نے ایک پیٹیشن فائل کر دی ہے اب یہاں پر دیکھئے گا ویڈنس ڈے کو اس کی سنوائی ہوگی اب وہاں ہم کو اگلی اپ ڈیٹ جاننے کے لئے ملیں گی تو یہاں پر سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو ربی آئی کے پاس پاور ہے رائٹ ڈاؤن کرنے کی ایٹی فرسٹ بونس کو یا پھر کنورٹ کرنے کی ان کو کومن ایکوٹی میں اب چونکہ یہاں پر یہ کچھ ایک ایونٹس میں ایسا کر سکتا ہے اب آپ کو جاننے کے لئے ملے گا کہ اس پیٹیشن میں کہا گیا ہے کہ یہ جو سیکیورٹیز ہوتی ہیں جو بونس ہیں وہ بیسکلی سپیریر ہوتے ہیں ایکوٹی سے تو ان کو اگر آپ کمپلیٹلی رائٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں ایڈیشنل ٹیر فرسٹ بونس کو تو یہ تب ہی پوسیبل ہے جب یز بینک جو ہے جو اس نے بونس ایشو کرے ہیں وہ پوری طریقے سے لیکوڈیشن ہو جائے ان کا یا پھر ادر ورڈز میں اگر ہم کہتے ہیں تو یز بینک کے جو ایڈیشنل ٹیر فرسٹ بونس ہیں وہ تب ہی رائٹ آف کیا جا سکتے ہیں جب دیکھے گا ان کی جو ایکوٹی کی ویلیو ہے وہ پوری طریقے سے ختم ہو جائے لیکن ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یز بینک کی ایسی کوئی بھی سمسیہ نہیں تھی کہ اس کی ایکوٹی پوری طریقے سے ختم ہو جائے حالانکہ یہاں پر اس طریقے کے سنٹمز بنائے گئے ہیں definitely RBI کے دوارہ جس وجہ سے ہم کو پانچ روپے کا بھی لو دیکھنے کے لیے ملا ہے پھر بھی یز بینک جو ہے ابھی بھی 21 روپے کے لگ بھگ ٹریٹ کر رہا ہے اسی کے چلتے ایکسس نے اپنی پیٹیشن فائل کری ہے لیکن دیکھے گا یہاں ہوگا وہی جو RBI چاہے گا بہرحال یہ کوٹ میں پہنچ چکا ہے معاملہ اور definitely یہاں پر چیزیں ہم کو بدلتی ہوئی بھی دکھائی پڑ سکتی ہیں یہاں آپ کو جاننے کے لیے ملے گا کہ Nippon India موچل فنڈ جو ہے وہ largest investor ہے یز بینک کے ایڈیشنل first tier bonds میں چونکہ اس کے پاس تقریبا 2400 کروڑ کی holding ہے یہ جو 8415 کروڑ کے bonds ہیں یہاں دوسری طرف آپ کو جاننے کے لیے ملے گا کہ دیکھیں میں ایڈیشنل میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہے کہ کسی بھی بینک کی جو capital ہوتی ہے وہ tier first tier 2 capital ہوتی ہے یہاں آپ کو جاننے کے لیے ملے گا کہ tier first capital جو ہے اس میں دیکھیں گا common equity ہوتی ہے اور ایڈیشنل tier first capital ہوتی ہے جس کو basically bonds بول سکتے ہیں یا depth بھی بول سکتے ہیں تو یہاں پر انڈیا میں ابھی کے سامنے میں جو total outstanding additional tier first bonds ہیں جتنے بھی various banks ہیں وہ آپ کو جاننے کے لیے ملیں گی کہ تقریبا 91 کروڑ کے لگ بگ additional tier first bonds یہاں موجود ہیں جو کہ private banks account کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر 38000 کروڑ کے لگ بگ آپ کو جاننے کے لیے ملیں گے جس میں 8000 کروڑ سے زیادہ yes bank کے additional tier first bonds آپ کو جاننے کلے ملیں گے یعنی یہاں پر بہت بڑی انویسٹمنٹ بہت سارے انویسٹرز کے تروں yes bank میں کی گئی ہے تو یہاں پر ایک گلوبالی کافی نیگٹیو میسیج بھی جائے گا کوئی بھی آگے کہ اب bank میں انویسٹ کرنے سے بچے گا ان کے bonds میں کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی ایسی سیچیشن بنی نہیں ہے کہ write off کر دیا جائے جو yes bank کے bonds ہیں تو اس چیز کو مجھے لگتا ہے کہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے تو گلوبالی آپ کو جاننے کی ملے گا کہ 2017 میں ایک italian bank تھا جہاں پر دیکھے گا اس کے جو bonds تھے ان کو convert کر دیا گیا تھا equity میں جائے جو yes bank کی جو trading value ہے اس پر تو یہاں اس طریقے کی situation بنی ہوئی ہے جہاں پر ایک investor اپنے لئے اپنے حق کی بات کر رہا ہے تو definitely یہاں پر دوسرے retail investors ہیں ان کو بھی کہیں اپنے حق کے بارے میں بولنا چاہیے اور چونکہ یہی ایک صحیح راستہ ہے چونکہ یہاں پر کافی زیادہ انجسٹس ہوا ہے جب اس طریقے کے statement آئے ہے کہ sbi 2 روپے پر yes bank میں حصہ داری خریدے گا جو پوری طریقے سے ایک plant کری ہوئی news تھی اس کے بعد 10 روپے پر investment کرنے کی بات کہی گئی sbi کے دوارہ چونکہ ان کی ایک negative news کے قارن 5 روپے کا low لگا تھا اور sbi اپنے آپ میں ایک سیور کی طرح یہاں پر بچانے والے کی طرح دیکھنے کے لئے ہم کو مل رہا ہے چونکہ 2450 کروڑ کر yes bank میں 49% کے سداری لے sbi کوئی بھی ایسا نہیں کر رہا yes bank پر چونکہ yes bank کو 2 billion ڈالر کے لگ بگ ضرورت تھی جو ki rbi کے دوارہ 8 سے 10 000 روپے دینے کی بات کہ جا رہی ہے اور 49% کا مالک بنایا جا رہا sbi کو تو پوری طریقے مالائی کون چاٹنے والا اس چیز کو آپ کو سمجھ نا چاہیے اور sbi کا نام آنے سے definitely یہاں پر آگ ضرور لگے گی اور یہاں پر دوسرے نئے investors بھی آکر خریدنے کی کوشش ضرور کریں گے کیونکہ ان کو معلوم ہے یہاں پر آنے والے سمیہ میں صرف profit دیکھنے ملنے والا ہے تو لوگوں کی بہت زیادہ کوشش یہاں پر خریدنے کی رہے گی اور وہ چیز ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں تو چیز ایک طریقے سے اگر کہا جائے تو واقعی میں یہاں سیچویشن ایسی بنائی گئی ہے کہ 10 روپے شیئر بولا گیا ہے حالان کی وہ اوپر بھی خرید سکتا ہے ایسا کوئی definitely شور نہیں ہے کہ 10 روپے پر شیئر پہ ہی خریدے گا ہو سکتا ہے کہ trading value چل رہی ہو اس پر ہی دیکھے گا SBI خریدے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو شیئر holders ہیں ان کے لئے کافی فائدے والی بات ہے لیکن 10 10 روپے پر خریدے گے تو میں سمجھ گا بہت زیادہ انجسٹس ہے سارے شیئر holders کے ساتھ اور جتنے بھی بانڈ ان وی جو کیا گیا ہے وہ بھی اپنے آپ میں بہت زیادہ غلط ہے چونکہ Yes صحیح میں SBI کو اس کا مالک بنا دیا گیا ہے اور جس طریقے کے terms رکھی گئی ہے وہاں دیکھنے سے ہی پتا چل رہا ہے کہ ساری چیزے SBI کے پکش میں رکھی گئی ہیں اور Yes bank کے ساتھ کافی زیادہ نائن صافی ہے ساتھ ہی اس کے شیئر ولڈر کے ساتھ بھی ایک بہت بڑی نائن صافی کری گئی ہے یہاں پر کوئی دور آئی نہیں ہے جتنے پچھلے انویسٹرز تھے جو 70 روپے کے لگ بگ خرید نہیں تھے definitely اس بھاو پر وہ ضرور خرید دیں گے اور جتنا خرید پائیں گے اتنا کم ہوگا تو اپنے اگلی ویڈیو میں چینل پہ نائی تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے آپ کو اگلی ویڈیو کا نوڈیفیشن مل جائے گا ویڈیو میں کچھ بھی انفرمیٹی اچھا لائک کر دیجئے اور فرینڈ کا گھرمی شاندہ مند دولے گا چلے سینکیو